موسیقی دوستو کذافی اسٹیڈیم لاور پاکستان میں واقعہ سب سے بڑا کھیل کا میدان ہے یہاں کرکٹ کی مقابلے منقض ہوتے ہیں کذافی اسٹیڈیم میں پاکستانی کرکٹ ٹیم اور لاور کی مقامی کرکٹ ٹیمیں کھیلتی ہیں یہ اسٹیڈیم 1969 میں تعمیر ہوا اور اس کا ڈیزائن نصر الدین مراد خان نے مکمل کیا اس میدان پر پیدا کرکٹ ٹیسٹ میچ پاکستان اور آسٹیلیا کے ٹیموں کے مابین 1969 میں 21 سے 26 نومبر کے دوران کھیلا گیا اور اس میں ساٹھ آزار تماشیائیوں کی بیٹنے کی کنجائش ہے جس کی بدولت یہ ملک کا سب سے بڑا کھیل کا میدان ہے اس کا نام لیبیا کے صدر محمر القذافی کے نام پر رکھا گیا قذافی اسٹیڈیم کا اصل نام لاؤر اسٹیڈیم رکھا گیا تھا جس کا ڈیزائن آرکیٹیکٹ مراد خان نے تیار کیا تھا جس کو 1974 میں تبدیل کیا گیا جب لیبیا کے صدر محمر القذافی نے اسلامی کانفرنس میں پاکستان کی نکلیای اتیاروں کے حد میں خطاب کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا آفس بھی قذافی اسٹیڈیم میں واقع ہے اسٹیڈیم کو 1995 اور 1996 میں کرکٹ عالمی کپ کے لیے دوبارہ مرمت کیا گیا تھا 1996 کی ورلڈ کپ کا فائنل یہاں پر کھیلا گیا تھا اسی میدان پر 1994 کے کرکٹ عالمی کپ کا فائنل سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان میں کھیلا گیا تھا جو سری لنکا نے اروندہ ڈی سلوہ کی سینچری کے بدولت جیتا تھا اور سری لنکا کے کپتان ارجنا رانا تانگے نے اس وقت کی وزیر حازم بینظی روبوٹو سے ٹرافی وصول کی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی محمد یوسف قذافی اسٹیڈیم میں سب سے زیادہ ٹیسٹ اور ون ڈے رنز بنانے والے بیٹس مین ہیں جبکہ ٹیسٹ میچوں میں عمران خان اور ون ڈے میں وصیم اکرم سب سے زیادہ وکٹے آسل کرنے والے بولر ہیں پاکستان کی جانت سے پہلی ٹیسٹ ایٹرک وصیم اکرم نے اسی میدان میں مکمل کی تھی جاوید نیاداد نے اپنی شاندار ٹیسٹ کیریئر کا حاغاز اسی میدان پر سینچری بنا کر کیا تھا انزمہ ملک نے نیوزی لینڈ کی خلاف ٹرپل سینچری سکول اور عمران خان نے سری لنکا کے خلاف آپ میچ میں چودہ وکٹے آسل کی جو ٹیسٹ کرکٹ میں کسی بھی پاکستانی بولر کی میچ میں سب سے بہترین کارکنتگی ہے اس سال جب سری لنکا کی ٹیم لاور میں دیشتگردی کا نشانہ بنی تو اس وقت کذافی سٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ جاری تھا جسے ختم کر کے سری لنکان کرکٹرز کو فوجی علیکاپٹر میں سوار کرا کے وطن کیلئے روانہ کر دیا گیا تو دوستو اگر آپ کذافی سٹیڈیم کے حوالے سے ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل بابل میڈیا کو سبکرائب کیجئے گا اور مزید نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آسل کرنے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولئے گا موسیقی موسیقی موسیقی